ہیلو فرینڈز نئی ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی ٹاپ فائف فی میل سنگرز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اس میل اورینٹیڈ سوسائٹی میں اپنا ایک الگ نام اور اپنی ایک الگ پہچان پیدا کی اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ان کے گائے ہوئے گانے بچے بچے کی زبان پر ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ فرینڈز اینڈ فیملی سرکل میں شیئر کی جائے گا اور ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے ہدیقہ کیانی ہدیقہ کیانی پاکستان کی فیمس سنگر اور سونگ رائٹر ہیں انہوں نے بہت سارے لوکل اور انٹرنیشنل ایوارڈ حاصل کر رکھے ہیں دنیا بھر میں انہوں نے اپنی پرفارمنس سے شہرت حاصل کی ان کو اگر پاکستان کی پہلی پاک فیمیل سنگر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے ہالز میں کانسٹ کیے جن میں رائل البرٹ ہال اور دیکینڈی سنٹر شامل ہیں جہاں پر ہزاروں لوگ ان کے کانسٹ میں شریک ہوئے اور ان کی فنے گائیکی سے بھرپور لطف اندوز ہوئے ان کا فیمس سنگ بوہے باریاں تے نالے کندہ ٹپ کے میں آمانگی ہوا بڑھ کے آج تک کانوں میں رس کھو رہا ہے اور آج بھی اترا ہی مقبول ہے جتنا نائنٹیز کے دور میں تھا نائنٹیز کے دور میں انہوں نے بہت سارے ہٹ آل بم دیئے نمبر چی آئیما بیگ آئیما بیگ پاکستان کی ایک فیمس سنگر اور ٹی وی ہوسٹ ہیں انہوں نے دنیا نیوز کی پروگرام مذاکرات میں ایزا کو ہوسٹ کام کر کے شہرت حاصل کی انہوں نے بہت ساری پاکستانی فلموں میں بھی گانے گائے اور اس کے علاوہ اہم موقعوں پر جیسا کہ چودہ آنگس کی تقریب یا تئیس مارچ کی تقریب میں ان کی شرکت لازمی سمجھی جاتی ہے ان کے گائے ہوئے گانے آج بھی پاکستان میں بچے بچے کی زبان پر ہیں اور یہ پاکستان میں اپنا ایک منفرد مقام اور اس کی شہرت رکھتی ہیں انہوں نے تیفہ انٹربل فلم سے شہرت حاصل کی اور اس فلم کا فیمس گانہ آئٹم نمبر آج تک بچے بچے کی زبان پر ہے نمبر سری فریحہ پرویش فریحہ پرویش پاکستان کی ایک فیمس ورسٹائل فیمیل سنگر ہیں انہوں نے نا صرف پاپ میوزک بلکہ غزل کی دنیا میں بھی اپنا ایک الگ نام پیدا کیا انہوں نے اپنا کیریئر پی ٹی وی کا ایک شو ہوسٹ کرنے سے شروع کیا اور اس کے بعد انہوں نے پی ٹی وی کے ڈراموں میں بھی کام کیا ان کا فیمس سانگ دل ہوا وہ کاتا آج تک بسند کے موقع پر ہر گھر میں بجایا جاتا ہے نمبر سو ہمیرہ ارشد پاکستان کی موسٹ بیوٹیفل فیمیل سنگر ہمیرہ ارشد نے پاکستان میں پاپ سنگنگ کی دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام پیدا کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فاک اور کلچرل سانگ بھی گائے اور غزل سنگر کے طور پر بھی انہوں نے اپنا ایک الگ نام پیدا کیا ان کا آلبم چوڑی کاچدی اور گل سن ڈھولنا بہت بڑے ہٹ ثابت ہوئے اور ان آلبمز کے ذریعے یہ شہرت کی پلندیوں پر پہنچ گئی ان کا فیمس سانگ میں نے بول دی نیلو کو میں نے بول دی میرے چھے میرا یار بول دا آج تک پاکستان کے سپر ہٹ سانگز میں سے ایک ہے نمبر فائیف گل پرانا گل پرانا پاکستان کی ایک فیمس پشتو سنگر ہیں یہ پشاور میں پیدا ہوئی اور انہوں نے کوک سٹوڈیو سے اصل فیم حاصل کیا اور انہوں نے آتیف اسلم کے ساتھ ایک ڈیوڈ گانا دا کر بہت زیادہ شہرت حاصل کی ان کا فیمس سانگ جنان دی جنان آج بھی پشاور میں ہر محفل کی جان ہے اور جہاں جہاں پر پشتو گانے سنے جاتے ہیں گل پرانا کا نام ایک بہترین سنگر کے طور پر جانا جاتا ہے تو یہ تھی وہ پانچ فیبس پاکستانی فیمیل سنگر جنہوں نے اس میل اورینٹڈ سوسائٹی میں اپنے فنے گائیکی کے ذریعے اپنا ایک الگ مقام اور ایک الگ نام پیدا کیا اور آج یہ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان سمجھی جاتی ہیں اور دنیا بھر میں پاکستان کا ایک سوفٹ ایمیج بلٹ کرنے میں ان خواتین کا بہت اہم رول ہے تو کیسی لگی آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو اب اتنی اچھے ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک لائک تو بنتا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ابھی تو بہت ساری سنگرز اس رسٹ میں باقی ہیں اگر آپ ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فیلمی تھا نو دو گیارہ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں سب سے پہلے وہ آپ تک پہنچیں